ابنیتا ڈائیلوک رائٹر اور اسکرپٹ رائٹر قادر خان اب ہمارے بیش نہیں رہے اکیاسی سال کی عمر میں کناڈا میں ان کا ندھن ہوا وہ لمبے سمی سے بیمار چل رہے تھے چار مہینے سے اسپطال بھی بھڑتی تھے بیٹے سرفراز نے ان کے ندھن کی پوشٹی کی ہے انہیں کناڈا میں ہی سپردیخواہ کیا جائے گا ویسے تو بولی وڈ کئی شاندہ سپر اسٹاروں سے بھرا پڑا ہے مگر ان میں سے کچھ سپر اسٹار ایسے ہیں جنہیں بھلا پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ایسے سپر اسٹاروں کی لسٹ قادر خان کے بنا بن ہی نہیں سکتے وہ جب بھی پردے پر نظر آئے انہوں نے درشکوں کے دل پر اپنی اداکاری سے ایک چھاپ چھوڑ دی ان کی زندگی کا سفر بھی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں افغانستان کے قابل میں جنبے قادر خان کو ممبئی شہر نے نام دیا پہچان دی کئی دنوں سے دعا کر رہی تھی کہ قادر خان صاحب کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے اور وہ ہستے کھیلتے اسی دنیا میں واپس لوٹ آئے لیکن آج صبح صبح جب سارا دیش جو ہے نئے سال کی جشن منع کر ختم کر چکا تھا صبح صبح سندیش آئے کہ قادر خان صاحب نہیں رہے میں تو یہ کہوں گا کہ رولا گیا کومیڈی کرنے والا پوری انڈسٹری جو ہے مجھے لگتا آنے والے سمیں میں قادر خان صاحب جیسے کلاکار کو ان کے جیسے رائٹر کو ان کے جیسے کومیڈین کو ان کے جیسے ویکتت کو ہمیشہ مس کرے گی اور میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ ان کے یگ میں مجھے کام کرنے کا اثر ملا مگر بولی وڈ کا اس سپر اسٹار اب ہمارے بیچ نہیں بلکہ آسماء کے ستاروں کے ساتھ چمکے گا قادر خان کو موت کے بعد دفن ہونے کے لئے دو گز زمین بھی تیسرے دیش یعنی کے کناڑا میں مل رہی ہے ان کے بیٹے سرفراز نے بتایا کہ ان کے پتا کو کناڑا میں سپردے خاک کیا جائے گا حالانکہ قادر خان زندگی کا آخری وقت پردیس میں نہیں بلکہ اپنے دیش میں جینا چاہتے تھے وہ ایک بار پھر پردے پر اپنا ہنر دکھانا چاہتے تھے اس بات کا ذکر انہوں نے کئی بار اپنے سہ کرمی کلاکاروں سے کیا زندگی کے آخری وقت میں بیماری کی وجہ سے قادر خان کے ہندوستان میں واپسی نہیں ہو سکے اپنی موت پر بھی وہ فینس کو ہساتے ہوئے چلے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ موت پر بھی صرف ان کے شاندار ڈائلوگز اور کومیڈی سین اب بھی ہمارے ذہن میں رچے بسے ہیں قادر خان ایک انسٹیٹیوٹ تھے قادر خان منو رنجن کا ایک یونیورسٹی کہوں نے کیا کہوں نے ایسا ورسٹائل ایسا حرفن مولا اداکار ابھی نیتا یا ڈائلوگ رائٹر ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے اور اکیلا چرطر ابھی نیتا یا کومیڈین ہاتھ سے ابھی نیتا جس کے نام پر فلم بکتی تھی جس کے نام پر ڈسٹیبوٹرز فلم کو خریدنے کے لیے بے قرار ہوتے تھے جس کے نام پر درشک فلم دیکھنے جاتے تھے یہ بہت ہی ریر بات ہے کسی کسی کریکٹر ایکٹر کے لیے میں نے کبھی دیکھا نہیں میرے دور میں انہوں نے ہمیشہ اپنے کام میں بشواس رکھا کبھی انہوں نے کوئی پولٹکس نہیں کی کبھی کسی گروپ کو نہیں اپنایا کبھی کسی کے تلوے نہیں چاٹے انہوں نے صرف اور صرف اپنا کام کیا کادر خان کا جن 22 اکتوبر 1937 کو افغانستان کے قابل میں ہوا بہت کم عمر میں ان کا پریوار ممبئی چلا آیا یہیں انہوں نے پڑھائی کی کالج میں پروفیسر کی نوکری بھی کی 36 سال کی عمر میں انہیں داک فلم میں بطور ایکٹر کریئر کی شروعات کرنے کا موقع ملا اس سے پہلے وہ رندھیر کپور اور جایا بچن کے فلم جوانی دیوانی کے سمواد لکھ چکے تھے ایک پٹکتہ لکھک کے طور پر قادر خان نے منموہن دیسائی اور پرکاش مہرہ کے ساتھ کئی فلمیں لکھی اس میں زیادہ تر امیتہ بچن کی فلمیں شامل ہیں اپنے کریئر میں چھوٹے بڑے کئی کرداروں کو پردے پر نبھایا مگر ان کی کومک ٹائمنگ سب سے شاندار رہی آج بھی ان کے جیسے کومیڈین ہونا ناممکن سی بات ہے ہندی سینیما کے تقریباً دو سو فلموں میں قادر خان کے سمواد چھائے ہوئے ہندی سینیما میں یوگدان کے لیے اس فنکار کو صدیوں یاد رکھا جائے گا نیشنل ڈیکس ٹوٹل نیوز پردھان منتری نریند موڈی نے دوہزار انیس کا پہلا انٹرویو دیا پردھان منتری موڈی نے نیوز ایجنسی اے انائی کو یہ انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ رام مندر پر ابھی عدیہ دیش نہیں لائے جائے گا قانونی پرکریا کے بعد ہی اس پر وچار ہوگا اس کے ساتھ ہی پردھان منتری موڈی نے دیش کے اور بھی کئی ودہوں پر اپنی رائے رکھے دوہزار انیس آتے ہی سبی راجنطک دلونی لوگ سبت چناؤں کی تیاریاں دیس کر دی ہے پیم موڈی نے دوہزار انیس میں سال کا پہلا انٹرویو دیا پردھان منتری نے اندر موڈی نے صاف کر دیا ہے کہ رام مندر موڈی پر عدیہ دیش لانے کے بارے میں عدالتی پرکریا ختم ہونے کے بعد ہی وچار کیا جائے گا پردھان منتری نے کہا کہ تین تلاق پر بھی سپریم کورٹ کے فیلسے کے بعد ہی سرکار عدیہ دیش لائی تھی نیو جن سی این آئی کو دی انٹرویو میں موڈی نے کانگریس پر آروپ لگاتی ہوئے کہا کہ کانگریس کے وکیر خلال پیدا کر رہی ہیں اسی لئے عدالتی کاروائی دھیمی ہو گئی ہے پردھان منتریوں سے پوچھا گیا کہ کیا بی جی پی رام منتری موڈی کو بھاونات پک موڈی کی طور پر اٹھاتی ہے اس پر موڈی نے کہا کہ ہم نے بی جی پی کی گھوشنا پتر میں کہا ہے کہ اس موڈی کا حض سمیدھان کے دائری میں رہ کر ہی نکل سکتا ہے جب عدالتی پرگریہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد سرکار کے طور پر ہماری جو بھی جواب داری ہوگی ہم اس دشاں میں ساری کوشش کریں گے آگلے لوگ سبت چناؤ کو لے کر موڈی نے کہا کہ 2019 کا چناؤ جنتہ بنا مہاگر بندن ہوگا موڈی تو کیول جنتہ کے پیار اور آشیرواد کا نام ہے آگے بولتے ہوئے پردھان منتری نے کہا کہ سبھی کسانوں کا کرز ماف کرنے کی جھوٹے وادے کو میں نے لولیپوپ کہا تھا بھارت سرکار نے بین کو سیدھ پیلوٹ کر موج کرنے والوں کی خلاف کانون بنایا تیل لاک کروڑ روپے ہم واپس لے کر آئے ہیں اگر کرز مافی سے کسانوں کے جیون کی سارے درد دور ہو جاتے ہیں تو بلکل کرنا چاہیے 2008 میں بھی جناو جیتنے کے لئے کرز مافی ہوئی لیکن کیا کسانوں کے دکھ دور ہوئے اپائی یہی ہے کہ بیج سے بازار تک کسانوں کو مجبورت کیا جائے کسانوں کو کنریمات کیا حقیقت ہے نہیں کیا حقیقت ہے نہیں کیا آپ ان کے اپنے سرکولر دیکھ لیجی تو اس پرکار کا جھوٹ اور بھمیت کرنے والی باتوں سے فائدہ نہیں کیا زوران پیم موڈی نے وچی مالیا اور نیرموڈی پر بھی کئی سوالوں کے جواب دیئے پیم نے کہا انہیں بھاگنا کیوں پڑا ان لوگوں کو اسی لئے بھاگنا پڑا کیونکہ یہاں انہیں پائی پائی چکانے پڑے گی جو لوگ بھاگے ہیں ان کے لئے انتراشتر کانون ہوتے ہیں ایسے بھاگوڑوں کی سمپتی جبت کرنے کا ہم نے کانون بنایا ہے ایک دن ہم ایسے لوگوں کو واپس لے آئیں گے کب ہارت سرکار نے جو بینکوں سے روپیے لوٹ کر کے موج کرتے تھے ہم نے کانون بنایا ہے ہاں تین لاکھ کروڑ پر واپس آیا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگ موج کرتے ہیں تین لاکھ کروڑ پر واپس لانے کا کام ہی سرکار نے کیا ہے تو یہ دونوں کی تنہ کر کے لوگوں کو گسانے والا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور کوئی جمعے وار راجنیتک دل ہو تو اس نے بلکل نہیں بولنا چاہیے زوران پی اے موڈی نے جی ایسٹی کا ذکر کرتے وے کہا کہ جی ایسٹی سے پہلے ٹیکس ریٹ کیا تھا تیس سے چالیس پرتیشت ٹیکس والی چیزیں تھی بار بار ٹیکس لگتا تھا جی ایسٹی کے کارن یہ سرل ہوا پانسو سے زیادہ چیزیں زیرو ٹیکس ریٹ میں آئی جی ایسٹی کاؤنسل میں کانگریس کے بھی منتری ہیں کیا وہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو گالی دے رہے ہیں اتنا ہی نئی نئے سال پر دیئے گئے اپنے انٹرویو میں پیم موڈی کے نشانے پر گاندی پریوار مکھے روپ سے رہا پیم نے گاندی پریوار پر حملہ کرتے وے کہا کہ کانگریس کے چار پیڈیو نے دیش چلایا ہے اور ایسا پریوار عویتی انیمزتہ کے چلتے زمانت پر باہر ہے نیشنل ڈرس ٹوٹل نیوز تو وہیں پردان منتری موڈی کے این آئی کو دیئے گئے سال کے پہلے انٹرویو کے بعد راجنیتی گلیاروں سے بیان آنا تیز ہو گئے پردان منتری کے انٹرویو پر ویپکش کی کیا کچھ پر تکریہ آئی آپ کو سنواتے ہیں کانونی پرکریہ چلنی چاہیے اور سپریم کورٹ جیسے بھی فیصلہ کرے گی جب بھی فیصلہ کرے گی کس طرح فیصلہ کرے گی کب فیصلہ کرے گی یہ تو سپریم کورٹ تہہ کرے گی یہ کسی اور کو تہہ نہیں کرنا چاہیے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھاجپا کے لوگ یہ بتا رہے ہیں سپریم کورٹ کو وی ایچ پی کے لوگ امیت شاہ ہمسیلف باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ان کے کچھ منتری بھی کہہ رہے ہیں ایک ان کا منتری لاؤ منسٹر کہتے ہیں کہ میں ایس لاؤ منسٹر نہیں کہہ رہا لیکن ایس 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 کنٹری کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو جلد سے جلد فیصلہ کیجئے ارے بھائیہ وہ تو سپریم کورٹ تہہ کرے گی یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے یہ تہہ کریں گے کب سپریم کورٹ کرے گی فیصلہ یہ گلتی کس نے کیا کہ وہ ایک ہی بار میں پاکستان سمجھ جائے گا یہ گلتی کس نے کی ہے ہم نے تو ایسی گلتی نہیں کی تھی انہوں نے سویم یہ گلتی کیے تو یہ کیوں نہیں یہ سویکار کرتے ہیں کہ میری یہ گلتی ہی مجھے یہ غلط فہمی اس بات کی تھی کہ پاکستان پر ایک حملے سے ہم پاکستان کو صحیح راستے پر لے آئیں گے اور آج اگر ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سمبھب نہیں ہوا یا اس سے سمبھب نہیں تھا تو ان کو ماننا چاہیے کہ ان کی گلتی تھی اور وہ دیش کے سامنے اس کو سویکار کریں رہی بات پاکستان کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم بڑا سپرش کر چکے ہیں کہ پاکستان اگر ہم پر حاوی ہوتا ہے حملہ کرتا ہے تو اس میں کوئی بھی سرکار میں ہو ہم ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ راشتر سرکشہ کے معاملے میں کوئی سوال نہیں ہوتا کہ ہم پیچھے ہٹیں لیکن راشتر سرکشہ کے معاملے میں بھی آنکھیں تو نہیں مون سکتے ہیں آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے ہیں راشتر سرکشہ کے سوال پہ اگر کوئی ایسے پرشنوں اٹھتے ہیں جو پرشن سرکار کو جن پرشنوں کا تو بھیما کورے گاؤں ہنسہ کے ایک سال پورا ہونے پر پونے اور آس پاس کے علاقوں میں پولس نے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے ہیں سمبندیت علاقے میں ڈرون، سی سی ٹی وی کیمرے اور قریب پانچ ہزار پولس کرمیوں کی تیناتی کی گئی ہے ساتھی پانچ سو بیس پولس ادھکاری بارہ ٹکڑیاں ایس آر پی اور ایک ہزار دو سو ہومکارڈ کے ساتھ دو ہزار سوام سیوک بھی تینات کیے گئے ہیں سمویدشیل علاقوں میں انٹرنیٹ سیوہ کو بھی بند کیا گیا ہے بھیما کورے گاؤں حصہ کی برسی پر کورے گاؤں بھیما سرکار نے ابھی شانتی ویستہ قائم رکھنے کے لیے کڑے سرکشہ انتظام کے نردیش دیئے ہیں پورے علاقے میں ساڑھے آٹھ ہزار پولس بلوں کے تینات کیا گیا ہے مہاراشتہ سٹریٹ ریزر پولس فورس کی دو یونٹ بھی لگائی گئی ہیں سبھی آئی پی ایس ادھکاریوں کو سڑک پر تینات رہنے کا نردیش دیا گیا ہے ایک انمان کے مطابق بجائز دم پر تقریباً آٹھ لاکھ لوگوں کے پہنچنے کی امید ہے پچھلے کچھ دنوں سے کچھ لوگوں نے پہنچنا بھی شروع کر دیا ہے چپے چپے پر نگاہ رکھنے کے لیے تین سو پچاس سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں جس سے لائیو ریکارڈنگ کی جائے گی آسپاس کے دس کلومیٹر کے علاقے میں ٹریفیک ڈائیورڈ کیا گیا ہے اور کچھ آواجاہی بھی پرتیبندت ہے اب تک لگ بھگ ایک ہزار دو سو پچاس لوگوں کا پرویش روکا گیا ہے ان میں سے کچھ کبیر کلا منچ اور ملند ایک بوٹے جیسے سنگڑن سے جڑے لوگ ہیں دونوں پکشے کے لوگ انسا پھیلا سکتے ہیں اسے دیکھتے ہوئے اشانت لوگوں کی گتیویدیوں پر پہنی رکھی جا رہی ہے بھیم آرمی کے ادھیاکش چندر شیکھر آزاد کے پرویش پر بھی پابندی ہے پچھلی سال دو سو می برسی پر ہنسا ہو گئی تھی جسے دیکھتے ہوئے اس سال چوکسی بڑھائی گئی ہے ایک جنوری کو جاتی ہے ہنسا کے دوران تیس سال کے ایک ویکتی کی ہتیا کے ماملے میں پونے زلے میں کورے گاؤں بھیمہ کے نزدیک ہوئے ہنسا کے دوران راہل کی کثت طور پر ہتیا ہوئی تھی اس ماملے میں اگیات لوگوں خلاب مقدمہ درچ کر آیا گیا تھا تو آجار بھارہ سے یہاں آ رہا ہوں سر اور مومبئی سے آ رہا ہوں میں بھارتی ہے بہت دماغ سبا میرہ تیجی آمبیٹ کرو ان کے سنسے میں مطلب سنسے دارمک ادھر اس میں کام کرتا ہو بہت اچھا لگتا ہے بہت مطلب پرسندتہ لگتی ہے اور بہت ساری مطلب جو لازٹ یئر جو پبلک آئی تھی اس کے جہدہ تعداد میں لوگ آئے اور سبھی جاتی دھرم کے آئے کھالی بہت دنی آئے سبھی آئے اور ادھر آنے کے بعد میں تھوڑا سا جو پولیس کا آرینجمنٹ ہے وہ بھی صحیح طریقے سے لگتا ہے اور باکھو بھی لوگ آتے مانواندہ نہ دیتے اور کچھ ایسا کچھ مطلب جہاں جہاں بھی بھیمسائنک رہتی وہاں کچھ پولیس کی تو جرد رہتی نہیں اور کچھ ایسا گھڑ پر ہوتا نہیں لیکن لازٹ یئر جو ہوا وہ نظر مدی نظر رکھتے ہوئے یا تحینات کیا ہے راہل پر لوگوں کے ایک سمہو نے اس سمیں حملہ کر دیا تھا جب وہ گھر لوٹ رہا تھا پولیس کے مطابق احمد نگر سے تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور سب ہی نے راہل پر پتھر اور ڈنڈوں سے حملہ کرنے کا اپنا اپراد مان لیا ہے اور طلب ہے کہ 101 سال پہلے ایک جنوری کو ہی بھیمہ کورے گاؤں یوتوں میں انگریزوں نے مہاراشت کے مہار سماج کی مدد سے پیشوہ کی سینہ کو ہٹایا تھا اور اس جیت کا اسمارک بنوایا تھا مہار سماج اسے ہر سال اپنی جیت کے طور پر مانتا ہے بھیمہ کورے گاؤں لڑائے کی برسی میں بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہوتے ہیں اس سال بھی بہاری لوگوں کی موجودگی کے بعد پولیس نے سرکشہ ویستہ چست کر دی ہے انسا کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے بھیمہ کورے گاؤں میں انٹرنیٹ سے واپ بند کر دی گئی ہے نیشنل ڈیکس ٹوٹل نیو تو نیو اور یو پی ایٹیس کی ٹیم ایکشن میں آگئی ہے ٹیم نے امروحہ کے سید پر گاؤں میں شاہ پیماری کی آئی ایس آئیس کے نئے موڈیول معاملے میں حال میں ہی دو بھائیوں کو یہاں سے گرفتار کیا گیا تھا جو فلحال نیو کی حراست میں آئی ایس آئیس کی ترس پر بھارت میں حرکت الحرب اسلام موڈیول کی جانچ کے سلسلے میں این آئی اے نے ایک بار پھر نئے سیرے سے کچھ آروپیوں کے گھروں پچھاپے ماری کی یو پی کے امروحہ میں این آئی اے کی ٹیم نے اس سلسلے میں گرفتار دو صندگتوں کے گھر پچھاپے ماری کی این آئی اے سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق این آئی اے کی ٹیم نے صبح قریب سالے پانچ بجے اس معاملے میں گرفتار صندگت سعید اور رئیس کے گھر پچھاپے ماری کی جہاں چیزنسی نے اس سے پہلے رئیوار کو دلی کے جعفر آباد علاقے میں بھی چھاپا مارا تھا اور کچھ لوگوں سے پوچھتاج بھی کی تھی این آئی اے نے اس معاملے میں بیتے سبتہ 26 دسمبر 2018 کو یو پی اور دلی کے کئی جگہوں پہ چھاپا مارا یو پی کے امروحہ لکھناؤں میرٹ اور رہاپر سمیت قریب سترہ جگہوں پہ چھاپے ماری کی گئی اس دوران گیارہ صندگتوں کو گرفتار کیا گیا تھا این آئی اے نے اس موڈیول کے کتھت سرگناہ مفتی محمد سوہل کو بھی گرفتار کیا تھا این آئی اے کے مطابق یہ سبھی گرفتار صندگت دلی میں وی وی آئی پیو اور بھیڑ بھرے اسطانوں کو نشانہ بنانے کی سازش رچ رہے تھے این آئی اے کچھاپے ماری کے دوران دیسی راکٹ لانچر، بارہ پسٹل، ایک سو بارہ الارم کلوک سو مومبائل فون، ایک سو پیتر سم کارڈ اور کئی لیپٹاپ کے ساتھ انہیں الیکٹرونک اپکرن اور ایک سو پچاس راؤن گولی بھی برامت ہوئی تھی نیشنل ٹیکس، ٹوٹل نیوز مدیپردیش اور رائستان میں سرکار بنانے کے لیے سمرتن دینے کے بعد اب بہوجن سماج پارٹی نے کانگریس کے سامنے شرط رکھ دی بہوجن سماج پارٹی کی مانگ تھی کہ مدیپردیش میں جو دلیتوں پا کس درج ہوئے ہیں انہیں پاپس لیا جائے رائستان اور مدیپردیش میں بی ایس پی پرمک مائیواتی کی کانگریس پارٹی سے سمرتن واپسی کی دھمکی کو کانگریس پارٹی نے گمبیر تسلیا ہے کانگریس نے اس پر ڈیمیج کنٹرول کی کاروائی شروع کر دی ہے دراصل مائیواتی نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایس تی ایس تی ورک کے خلاب درج مقعد میں جل سے جل واپس نہیں لیے جاتے تو سمرتن واپسی پر وچار کر سکتی ہیں ایسے میں کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ یہ مقعد میں کانونی پرکریا کے تحت درج کرائے گئے تھے ان کو واپس لینے کے لیے بھی کانونی پرکریا کے لیے کچھ وقت لگ سکتا ہے لیکن سیاسی جانکار 2019 سے پہلے مائیواتی کو اس دھمکی کو سیاسی نجریے سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں رائستان اور مدیپردیش میں پچھلے مہن نے ہی کانگریس کی سرکارے بنی اور بی ایس پی نے باہر سے سمرتن دیا لیکن اب بی ایس پی پرموک مائیواتی نے سمرتن واپسی کی دھمکی دے کر انہیں راجیوں میں اپنی اہمیت جتا دی ہے مائیواتی نے ایک بیان جاری کر یہ آروپ لگائے کی ایسے ایسٹک کانون اور سرکاری کرمچاریوں کو پدنیتی کے آرکشن کی پونھ بحالی کی مانگ کو لے کر پچھلے سال دو اپریل کو کیے گئے بھارت بند کے دوران اترپردیش سمیت پی جی پی ساسیت راجیوں میں مدھے پردیش اور راجیستان میں جاتیقت اور راجنیتزگ کے دیش کی بھاؤونا کے تحت کاروائی کی گئی تھی اور نردوس لوگوں کو فسائے گیا تھا ایسے میں مائیواتی کی مانگیں گی انہیں راجیوں میں کانگریس کی سرکار بن گئی ہے ا lies پردیش اور راجیستان کی نئی کانگریس سرکاروں کو نردوس لوگوں کے خلاف درج مقدموں کو طرنت واپس لینا چاہیے اور ان کو مقدموں کو ختم کرنا چاہیے راہستان اور مدی پردیس میں کانگریس کی سرکار کو مائیوٹی نے سمرتن دیا ہے مدی پردیس ویدھان سبا چناؤں میں بی ایس پی کو دو سیٹوں پر جیت ملی جبکہ راہستان میں مائیوٹی کی پارٹی کو اس بار ہوئے ویدھان سبا چناؤں میں چھ سیٹیں ملے ہیں دونوں ہی راجے میں کانگریس کو بھاری سپش جانا دیس نہیں ملا ہے لہٰذا مائیوٹی کی دھمکی کو کانگریس پارٹی نے بھی گمبھیرتہ سے لیا ہے راہستان اور مدی پردیس میں کانگریس کی سرکار بننے کے بعد سمرتن واپسی کی مائیوٹی کی دھمکی کے کئی سیاسی مائنے بھی ہیں دراصل مائیوٹی 2019 کے عام چناؤں سے پہلے کانگریس کو لکاتار آنکھ دکھا رہی ہیں اتر پردیس میں بی ایس پی اور سماجبادی پارٹی مل کر لوگ سبا چناؤں لڑیں گی ایسے میں ابھی تک اس گھڑ بندن میں کانگریس کو شامل نہیں کیا گیا ہے ایسے میں مائیوٹی کی اس پریسر پولٹکس کو 2019 کی چناؤں تیاریوں سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے زہرے پانچ راجیوں کے چناؤں مقابلے کے بعد کانگریس پارٹی تین راجیوں میں سرکار بنانے میں کامیاب رہی تو مدی پردیس اور راجستان میں ستی ایسٹی ورک کی بی جے پی سرکاروں سے ناراضگی کانگریس کے پکش میں ماحول بنانے میں کامیاب دیکھی لیہا جہاں مائیوٹی نے اسی کو آدھار بناتے ہوئے کانگریس پارٹی کو دھمکی دے ڈالی اور اب 2019 سے پہلے اس دھمکی کو گمبھیرتہ سے لیتے ہوئے کانگریس پارٹی اپنے مشن 2019 کی تیاریوں کی اور اشارہ کر رہی ہے ایسے میں آنے والے دنوں میں کانگریس پارٹی نے صاف کیا ہے کہ وہ جل سے جل ایسٹی ایسٹی ورک کے خلاف درج مقادموں کو واپس لینے کی کارواہی شروع کرے گی کیمرمن ویدھر برکی ساکھ پردیپ کمار ٹوٹل نیوز دلی